اسلام علیکم ناصرین جو پودا میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے ریبن پلانٹ یا ریبن گراس دونوں ہی اس کے نام ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اس کے پتے ہیں نازک سے نرم سے لیکن بہت ہاری پودا ہے یہ بہت اچھے سے یہ چلتا ہے لو مینٹیننس ایزی ٹو گرو انڈور آؤٹڈور دونوں طرح سے ہی بہت اچھے سے سروائیو کرتا ہے تھوڑی بہت دوپ اسے ملتی رہے تو یہ بہت اچھے سے چلتا ہے ویلڈرین مٹی تو ہر پودے کو ہی پساند ہوتی ہے یہ دیکھیں اسی میں وہ چلتے ہیں اور اس میں یہ آور وارٹرنگ کا بھی خطرہ نہیں رہتا یہ دیکھیں اور اس کا ایک اور جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک پودا لگائیں گے تو ایک پودے سے یہ کتنے زیادہ پودے بن چاہیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک لگایا تھا تو اب اس کے نیچے اس طرف بھی ہیں پلانٹس نئے بیگیز نکلے ہیں اس طرف بھی ہیں دونوں طرف ہی ہیں تو اس کو لگانا بہت ہی آسان ہے اس کو پانی دیں پہلے تھوڑی دیر پانی دے کے رکھیں اس کے بعد آپ نرم ہاتھوں کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ یہاں سے ایک بیبی نکال لیں اس کا یہاں سے اور اس کو دوسرے پلانٹ میں شفٹ کر دیں جیسا کہ یہ دیکھیں یہ میرا دوسرا ہے پورٹ میں نے اس میں یہ لگایا یہ آٹھ دن پہلے میں نے اس میں دو بچے شفٹ کیے تھے ایک یہ اور ایک یہ یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت یہ چلے ہو میں ہے آٹھ دن پہلے اور جب بھی آپ اس کے بیبی نکال لیں تو کوشش کریں کہ دو تین دن اس کے قریب ہی رہیں پھر اس کے بعد یہ بڑے اچھے سے چلنے شروع ہو جاتی ہیں ورنہ یہ سٹریس میں آ جاتی ہیں اور ایک یہ دیکھیں یہ میں نے کیاری میں لگایا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ بھی اسی کہی ہے یہ جو شیڑ آپ دیکھ رہے ہیں لائننگ اس کی جو لائنیں اس میں یہ خود با خود بنتی ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ لیف دیکھیں لیف یہ سیمپل ہے اور یہ لیف دیکھیں اس میں لائننگ ہے یہ خود با خود آتی رہتی ہیں خود ہی بنتی ہیں اور جیسے جیسے یہ پرانے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے یہ ڈارک ہوتی جاتی ہیں اس کو لگانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا بہت ہی آسان ہے پانی اس کو بہت کم دیں آپ اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ دوب کی بھی اسے ضرورت نہیں آپ اسے کم دھوپ میں رکھیں کم پانی دیں اور جب کبھی آپ کوئی مہینے بعد بھی اگر آپ ایک دو ایک دو مٹھی کہلیں آپ اس کو آپ کوئی بھی کسی قسم کے بھی خواد دیں گے تو یہ چلے گا بہت اچھے سے یہ چلے گا اس کو کوئی خاص زیادہ ضرورت نہیں پڑتی آپ بس جس گملے میں جب آپ اسے شروع سے جب آپ اسے لگائیں تو اچھی مٹی میں ہی لگائیں جس میں سب کچھ مکس ہو سینڈ کمپوسٹ گارڈن سول جس میں بہت اچھے سے ہو وہی آپ یوز کریں تو آپ کو زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ دیکھا اپنے پودا کس قدر خوبصورت ہے نازک سا ہے ہارڈی پودا ہے لیکن دیکھیں نازک پانی تین چار دن بھی نہ دیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن دھوپ یہ برداشت نہیں کرتا زیادہ دھوپ سارے دن کی ایک دو گھنٹے کی میں تو یہ بہت خوش رہتا ہے لیکن ناظرین بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ فی امان اللہ